ناظرین حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا فیدہ سوچنے والا انسان دوسروں کو صرف استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کسی کو فیدہ پہنچانا نہیں چاہتا اس طرح وہ بے فیض ہو کر رہ جاتا ہے انسان دوسروں کے کام نہ ہے تو ان سے کام لینا ظلم ہے یہ ظلم دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے ہاں ہر صحب مقام اور صحب مرتبہ انسان اپنے مقام اور اپنے مرتبے کا خراج وصول کرتا ہے اور کچھ نہیں تو لوگوں سے سلام کی توقع کرتا ہے لیکن خود دوسروں کو سلام کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتا معاشرے میں عزت کی تمنہ خود غرضی کی انتہا ہے اس طرز سلوک کو استحصال بھی کہتے ہیں آخر دوسروں میں بائزت ہونے کی تمنہ ہی کیوں ہو لوگوں سے اپنی صداقت اور دیانت کی قیمت کیوں وصول کی جائے لوگوں کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کی عزت کریں آپ کا احترام کریں آپ کا ذکر کریں آپ کی بات کریں لوگ اپنے اپنے کام کیوں نہ کریں ایک آدمی منت کرتا ہے نوکر ہو جاتا ہے افسر بن جاتا ہے اب افسری کر کے ماتا تُو سے خراج وصول کرتا ہے ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی عزت کریں اس کو سلام کریں اس کی غیر سرکاری حیثیت کا بھی احترام کریں لیکن وہ خود ان کی زندگی اور زندگی کے تقاضی سے بے خبر اور لا تعلق ہو شاید لوگ مرتبہ اس لیے چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ مرتبے کے آگے سر نگو ہوں کیا اپنی سربلندی دوسروں کو سر نگو کرنے سے حاصل ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی